سلام علیکم بچوں سب بچے دروشری پڑھ رہے ہیں بچوں جمعہ والے دن دروشری پڑھنے کی بہت زیادہ خوزیلت ہے کیونکہ جمعہ والے دن جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشری پڑھتا ہے وہ اس بندے کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ بچوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرہ آپ لوگ کو سامن کیا جائے تو آپ لوگ چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کریں درود و سلام پڑھیں کیونکہ اللہ خود قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں اور میرے پریشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا بھی جنہیں درود و سلام بھی جنہیں درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ خودیلت آدیس میں بھی بیان ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کا لباغ جس کو پینائے جائے گا صحابہ نے پوچھا کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پینائے جائے گا اور پھر آپ کے لئے عرش کے دائیں جانم کچھ نہیں لگائے جائے گی اور پھر آپ کو نورانی لباغ بنائے جائے گا صحابہ نے تریاب کیا جس مقام پر آپ جنگر ہوں گے کوئی اور بھی اس مقام پر آتے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ انتی جو پر نماز کے بعد دس بار گھل پر جنگر پڑے گا وہ بھی اس لباغ کو پینے گا اور وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا اور اس کا جو چیرہ ہوگا چودویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کی حوالناکیوں سے اس کے مقامات سے ست سے زیادہ حجات پانے گا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں ست سے زیادہ مجھ پر دروشی پڑھتا ہو یعنی قیامت کے دن کی وہ جو قیامت کے حوالناکیوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دروش کی قطرت کرے گا وہ عشق سائر میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجلوسوں کو مجھ پر دروش پاک پڑھ کر عراستہ کرو کیونکہ تمہارا دروش پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا میرے عوضی کو ست پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں قصرت دروش پاک پڑھنے کی وجہ سے پیچانوں گا جب تم اسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر دروش شریف پڑھ لیے کرو انشاءاللہ لاد آ جائے گی تو یہ تھی بچوں کچھ فضیل سے دروش شریف تھی اس کے علاوہ بھی عادیس میں بہت سے فضیل سے دروش شریف کی آئی ہیں تو آپ لوگ بھی آپ نے زندگی کا معمول بنا لیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دروش شریف پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے دروش شریف پڑھنا ہے